اسلام علیکم دستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو عام لوگ خیریت سے ہوں گے دستو آپ کا میرے شینل پر بہت بہت سواگ ہے دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ امپورٹن جو اپڈیٹ آرہی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعہ سے باقعہ رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں چلیت پڑھتے ہیں اپڈیٹ پوری کے اپڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرتے ہیں سو سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ جو ایکشینج ریٹ چل رہا ہے وہ سیر کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئیت کا آج کی تاریخ میں ایک کے ڈیو انڈیا کے لیے جا کر بن رہا ہے دو سو ستان نوے روپے اسٹی پیسے جبکہ بنگلہ دیس کے لیے جا کر بن رہا ہے تین سو اٹالیس پوائنٹ پچپنٹ ٹکا جبکہ پاکستان کے لیے جا کر بن رہا ہے ساس سو اکیاسی روپے پچیس پیسے اور نیپال کے لیے جا کر بن رہا ہے چار سو بارہ روپے سائیتیس پیسے تو ابھی ریٹ جو ہے انڈیا کے لیے تھوڑا سا ڈاؤن ہو چکا ہے اگر تو اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تھوڑا رک جائیں اس کے بعد آپ پیسے جو ہیں وہ پھر ٹانس پر کر رہے ہیں جب تھوڑا ریٹ اچھا ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ انڈیا کے ڈی جی سی اے نے سپیجڈ کی تقریباً پچاس پرسن فلائٹوں کو جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا ہے یہ گیا ہے کہ سپیجڈ کی فلائٹوں میں لگاتار تقنیقی خرابی آ رہی تھی جس کی وجہ سے فلائٹوں کی جہاں چل رہی ہے اور تقریباً پچاس پرسن فلائٹوں کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے تو اگر آپ کی سپیجڈ کی فلائٹ سے کوئی جانے کے لیے ہے کوئی سے آنے کے لیے تو آپ ٹکڑ جرور چک کروا لیں کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ کنفرم ہے یا نہیں جو فلائٹ سے آپ سفر کرنے والے تھے وہ کہیں رد تو نہیں کر دی گئی تو آپ اس بارے میں چیک جرور کر لیں اس کے ساتھ ہی آپ کو دعا دیں کہ انڈیا کے ڈی جی سی اے کی طرف سے ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہوئی اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اب انڈیا کے زیادہ تر ائرپورٹوں پر لوگوں کا ٹمپریچر جو ہے وہ چک کیا جائے گا کیونکہ ان دنوں منکی پوکس کے جو کیس ہیں وہ لگاتار دنیا بھر میں فیل لیں ہیں اور آپ کو دعا دیں کہ 78 دیسوں میں اب تک منکی پوکس کا جو کیس ہے وہ فیل چکا ہے اور اب تک 18000 سے زیادہ کیس جو ہیں وہ منکی پوکس کے ریکورڈ پر آ چکے ہیں تو اسی لئے انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ اب سعودانی برت رہی ہے منکی پوکس کو لے کر تو اسی لئے اب جاتر انڈیا کے ائرپورٹوں پر لوگوں کا ٹمپریچر جو ہے وہ چک کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کو بخار ہو گئے رہا ہے تو آپ سفر نہ کریں آپ جب پوری طریقے سے فٹ ہوں تب ہی آپ انڈیا اگر سفر کریں تو زیادہ بہتر رہے گا نہیں تو آپ کا ٹمپریچر اگر زیادہ ہوا آپ کے جسم کا درجہ ہرارہ زیادہ ہوا تیرپورٹ پر آپ کو روکا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں تین لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے دو پاکستانی اور ایک نیپالی بندہ سامل ہے اپ ڈیٹ کو تاکہ ہوتا ہے یہ کہہ ہے کہ یہ لوگ ڈرگ سگرہ جو ہے وہ بیچ رہے تھے یعنی کہ جو نسیلے سامان ہوتے ہیں اس کو یہ لوگ بیچ رہے تھے ایک کو جلیو ایک کو منگپ اور ایک کو جہرہ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اتا دیں کہ ابھی حالی میں ایک انڈین کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کو فاسی کی سجا دی گئی ہے کیونکہ وہ بندہ بھی ڈرگس کی اسمگلنگ کر رہا تھا اور وہ تقریباً گیارہ ہجار کیڈی کا ڈرگس جو ہے وہ اسمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کو گرفتار کرنے کے بعد فاسی کی سجا جو ہے وہ دی گئی تھی تو آپ لوگ یہ چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ یہ تمام کام کرنے میں پیسے جو ہے آپ کو زیادہ تو ملتے ہیں لیکن جندگی کی بھی رسک رہتی ہے اگر آپ پکڑے گئے تو سمجھ لے کہ آپ کی جندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے تو ایسا کام بالکل بھی نہ کریں زیادہ پیسہ کمانے چکر میں ایسا کام بالکل بھی نہ کریں جس سے کہ آپ کی جندگی جو ہے وہ برباد ہو کیونکہ جندگی کی بہت قیمت ہوتی ہے تو یہ دوستو آج کی قویت کی کچھ اور انڈیا کی کچھ جروری خبریں جو آپ لوگ کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پیش ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست میرے ایس چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ آئے کے پیلے ایس چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ